تو فائنلی دوستو اکیلہ اسٹوڈی اس سال کی ایک ایسی انڈرڈاگ مووی جس نے آساندار طریقے سے تیس دن کمپلیٹ کر کے اکتیس دن میں انٹری مان لیا ہے یس اس سال کی موسٹ کانٹوورشل مووی اور بسائیڈیٹ آلسو موسٹ لویول مووی تو آج جانیں گے کی مووی ابھی تک کتنی کمائی کر چکی ہے پبلک کی طرف سے کیسے ریویو ملنے ہیں مووی اور کتنا کما سکتی ہے سب جانیں گے اس کسی دیر میں تو ویڈیو کو انتک جارو دیکھنا اگر آپ بھی ایسے ریال اور مسالی دار کانٹینٹ کے ڈائی ہارڈ فین ہیں تب لیکن اس سب اہلے ویڈیو کو ایک لائک اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جارو کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں تو کسی نے بھی امید نہیں کری تھی کہ فلم اتنے لمبے ٹائم تک سینما گھروں میں راج کرے گی اور ایک بار پھر اس فلم نے ثابت کر دیا کہ کانٹینٹ میں دم ہونا چاہیے بڑا چہرہ یا بڑا پروڈکشن ہاؤس نہیں ہونا چاہیے جی ہاں آج ساندار طریقے سے اپنے کتیس دن کمپلیٹ کر کے اس فلم نے جیت کی ساندار ہنکار بھری ہے اور ابھی بھی مووی جوردس طریقے سے ریدم میں چل رہی ہے نہ کی صرف سینما گھروں میں بلکی باکسوں اس پر کمائی کے ماملے میں بھی اور پتھان کے بعد سینما گھر میں اس سال کی دوسری فلم ہے جو لمبے ٹائم تک تکی ہوئی ہے جب سے مووی کا ٹریلر آیا تھا لگاتار بوائکٹ ہوا لیکن کانٹینٹ نے سٹار کاس کی محنت نے مووی کے سپر ڈوپر بلک بسٹر مووی بنا دی کیونکہ جو بھی مووی کو دیکھ کر تھیٹر سے باہر آ رہا ہے اسے اس کی سچائی سے دل دہل جا رہا ہے کیونکہ originality of content is amazing and very pure اور ایسے content کو تیار کرنے میں کافی محنت اور research بھی لگتی ہے اور اکثر انڈین سینما میں بہت سی جگہ brutal scenes بہت حد تک filter کر کے ہی دکھائی جاتے ہیں like کس میر فائل جس نے بھینکر لیول کی brutality تھی لیکن اس کا صرف 5% ہی ڈھنگ سے نہیں دکھائے گیا پر اس مووی میں آپ کو کافی reality دیکھنے کو ملے گی بہت سے incident agities دیکھنے کو ملیں گے اور اس پر زیادہ فوکس کریا گیا تھا اس لئے لوگ اسے پسند بھی خوب کر رہے ہیں جہاں دوستو عدہ سرما کے مین لیڈ رول میں بننے والی دکھائی لائی سٹوری اس کی supporting cast بھی دھمدار ہے جہاں صدید رانی, یوگیتہ بیہانی اور سونیا بلانی جیسے دکھائی جیسٹار بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں دوستو صدیبتو سینکہ ڈائریکشن میں لگ بگ میں لگ بگ 35 سے 40 کرون کے ٹوٹل وجہٹےوں بننے والی فلم دکھائی لائی سٹوری ایک real and brutal incident پر آدھاریت فلم ہے جس نے نیا اتحاس لکھتے ہوئے پہلے تین دن میں ہی 35 کرون کا جوردس کلیکشن اپنے خاتے میں رکھا تھا اور اپنے پہلے ہفتے میں 80 کرون 50 لاکھ سے اوپر کا خاتہ کھولا تھا دوستو اسی کے ساتھ دکھائی لائی سٹوری بولیوڈ کی female dominant بننے والی فلموں میں نمبر ون پر اپنی جگہ بنا لی تھی اور گنگوائی کارٹیا واری ویری دی ویڈنگ جیسی فلموں کو خدیر دیا تھا ساتھی اکسے اور سرما جیسے دگج سٹار کی فلموں کو بھی خدیرہ جی ہاں کسی کا بھائی کسی کی جان اور سیلپی جیسی موی کو اور ابھی تک کی most level فلم بن چکی ہے اور اپنے دوسرے ہفتے میں تو اپنے پہلے ہفتے سے بھی زیادہ strong hole کرتے ہوئے record to growth کرتے نظر آئی تھی جی ہاں لگ بھئی 90 کرون کا کلیکشن اپنے second week سے بٹو رہا تھا اور اپنے third week سے لگ بھئی 41 کرون 75 لاکھ کا جوادہ کلیکشن کرتے ہوئے ساندار اتحاس لگا تھا اور ہیٹرز کو موط اور جواب دیت ہوئے سویل نے ثابت کر دیا تھا کہ باکس آویس کا معاملے میں یہ اب کسی کا باپ سے نہیں رکنے والی دوستو جہاں اس فلم نے اپنے 27 دن تک لگ بھئی 230 کرون تک کا کلیکشن کر لیا تھا وہیں اپنے 28 دن میں 1 کرون 30 لاکھ 29 دن میں 1 کرون 5 لاکھ اور کل یعنی اپنے 30 دن میں لگ بھگ 1 کرون کا جوادہ stronghold کرتے ہوئے نظر آئی اور کل تک لگ بھگ 234 لاکھ کے آس پاس stronghold کرتے ہوئے اتحاس لکھ ڈالا جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے ایک چھوٹی سی فلم کے لیے ایک چھوٹے بجھٹ والی فلم کے لیے بات کرے آجانے دیت ہڈی ون میں کیسی گروہ تھے تو یس مانی کو کیونسی ریٹ ساندار ہونے کے ساتھ ایڈوانس میں بھی ایک موٹی اچھی کمائی کھاتے میں رکھتے ہوئے لیکن آنکڑا اب سلو ہوتے ہوئے نظر آ رہے آفٹرنون اور ایوین میں اتنے سوچ مل نہیں پا رہے ہیں تو end of the day سائد سے سائد دو کرون کا بگ کلیکشن اپنے کھاتے میں رکھ لے گی موووی اور اسی کے ساتھ end of the day سائد سے سائد 236 کرون 32 لاکھ سے اوپر انٹری مان لے گی total lifetime box office collection کے معاملے میں اور اسی کے ساتھ پتھان کے بعد اس سال کی second biggest grosser movie ساویت ہوتے جارہی ہے اور heads of his film کے content کو جہاں بڑے بڑی سٹار کی film 15 دن بھی سینما گھر میں ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف اس film نے چبردست کمائی کرتے ہوئے 31 دن complete کر کے سینما گھر میں راج کیا ہے دوستو میں نے بہت بولیا اب آپ کی باری اگر آپ لوگوں نے بھی The Kela Story کو دیکھ لیا ہے تو آپ کا experience کیسا رہا دوسرا تکہ اللہ Story یہ film اتنی controversial کیوں ہے ساتھی یہ film کتنا دن سینما گھر میں اور ٹک سکتی ہے فڑا بڑا اپنی رائے کانڈاک سے جرو سر کر کے جانا باقی movie review اور box office سے جوڑی ساری updates کے لیے اور پالی ووڈ ہالی ووڈ اور ساؤتھ فلموں کی updates کے لیے ہمارے ساتھ ایسی جوڑے رہنا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب جروع کرنا دوسرا انگوٹھے والا بٹن دوا کی ویڈیو کو لائک جروع کرنا ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں جہند